رامائن میں جب ہم رام قطعہ سنتے ہیں تو وہاں بھگوان رام کے بیاہ میں بیاہ کے بعد بھوجن ہوا لیکن بولے نات کی شادی ایسی ہے جہاں بھوجن پہلے کرا دیا گیا تھا کیوں بھئی اکثر دیکھا جاتا ہے نے کہ ورمالہ ہو جائے شادی ہو جائے بعد میں بھوجن ہوتا ہے اب شب کے ساتھ تو بھوت پریت آئے تھے نا سوچا بھرمہ جنے کی ان بھوتوں کو کب بھوک لگ جائے یہ بھی چارے بول تو پائیں گے نہیں اور کہیں ایسا ہو کہ لوگوں کو ہی پکڑ کے کھانا شروع کیا تو پہلے ان کو بھوجن کرا دیا جائے یہ ترپ تو ہو جائیں بعد میں شادی ہوتی رہے گی تو ایسی کتھا آتی ہے کہ پہلے بھوجن کرایا گیا اور بھوجن کے لیے ایک طرف دیوتا بیٹھے بیچ میں بھگوان شنکر ہے اور شنکر جی کے دونوں طرف بھوت پریت بیٹھے بیر بھدری نے کہا تھا کہ دیکھو تمیز سے رہنا بہت مریادہ میں رہنا جیسا میں کروں ایسا ہی مجھے دیکھ کر کرنا بھوت پریت بیچارے بڑے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک دیوتاؤں کو پرشا جا رہا تھا کوئی دکت نہیں ہوئی آرام سے بھوجن پرشتی آ گیا لیکن جب بھوتوں کی باری آئی بھوت تو ایسے تھے کہ کسی کو آگے بھی موہیں پیچھے بھی موہیں دائیں طرف بھی ادھر بھی موہیں تو جیسے ہی بھوجن کی تھال رکھی ایک نے ناراض ہو کر کہا اے دکھائی نہیں دیتا یہ والا موہ ہمارا چالو ہے تو تھال ہی وہاں رکھی دوسری کے سامنے لگا اے ناراض ہو کر کہا تھال ہی دھر رکھ لوگ بڑے پریشان کہ یہ کھاتے کدھر سے ہیں کوئی یہاں تھالی رکھوارا کوئی وہاں رکھوارا اور ایک نے تو جیسے ہی بھوجن کی تھال آئی لڈو کسی اور موہ میں پوری کسی اور موہ میں سبجی کسی اور موہ میں لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے برمہ جی کو فریاد کیا گیا کہ مہارات آپ ساتھ میں چلیے آپ بتائیے کہ کون کدھر سے کھائے گا وہاں تھالی رکھی جائے برمہ جی نے کہا ان سب چکروں میں کیوں پڑھتے ہو ایک کام کرو نا سارا بھوجن ایک جگہ اکٹھا کر دو اور ان کو کہہ دیا جائے کہ بھوجن وہاں ہے جاؤ کھاؤ مجھے لگتا ہے بھوپے سسٹم تب سے شروع ہوا ہے بھگوان بھولے نات کی شادی سے آج بھی تو یہی ہو رہا ہے سارا بھوجن ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے بھئی وہاں بھوپے لگا ہوا ہے جاؤ کھاؤ شاستر کہتے ہیں جب بھی بھوجن کرو تو بیٹھ کر کرو اور ہاتھ پک دھو کر کرو ہم لوگوں نے دیرے دیرے سارے نیم توڑ دی بھوپے سسٹم میں کھڑے کھڑے ہی شروع ہو جاتے ہیں پلیٹ میں لیا نکالا اور کھڑے کھڑے شروع ارے کتہ بھی روٹی چوری کر کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کھڑے کھڑے نہیں کھاتا بیٹھ کر کھاتا ہے اور ہم منشیوں نے کیا سسٹم نکالا اس لئے کہتا ہوں کہ نقل میں بھی اکل کی آوشکتہ ہوتی ہے انگریجوں کی نقل تو ہم نے کر لی لیکن ہم اکل لگانا بھول گئے کہ ہم بھارتی ہیں اور ہماری سبیتہ رشیوں کی سبیتہ ہے یہ کھڑے ہوئے بھوجن کرنا یہ بھارتیوں کی سبیتہ نہیں ہے انگریجوں کی اور ہم لوگ انگریج تو نہیں بن پائے لیکن بھارتی بھی نہیں رہے ایک نقلی انگریج بن کر کے گھوم رہے کتھا سن کر میرے بھائی بہن اپنی سبیتہ کی اور لوٹو پہچانو اپنی سنسکرتی کو وی آئی پی بننے کے چکر میں اپنی سنسکرتی کو نہ بھول جاؤ ہماری سنسکرتی سناتن سنسکرتی ساری دنیا کے لوگ بھارت سے سیکھے ہیں ہم بھارتیوں کو کسی سیکھنے کی عوشکتہ نہیں ہے دنیا کو گیان دینے کا کار یہ ہمارا بھارت کرتا ہے اور یہ ہمارے بھارت کے لوگ ان بیوکوفوں کی نکل کرتے ہیں جن کو نوآچار نویچار نششت آچار کچھ بھی پتا نہیں ہے اپنی ان کی کوئی سنسکرتی ہی نہیں ہے ہم بھارتیوں کی کیا سنسکرتی پرانے سمیں میں دیکھو لوگ بیٹھ کر بھوزن کرتے تھے اور ایسے آسن پر بیٹھتے تھے کہ وہ بھوزن سپاچ بھی ہوتا تھا اور شریر بھی موٹا نہیں ہوتا تھا جلدی پچھ جاتا تھا آج کل کھڑے کھڑے ہم لوگوں نے شروع کر دیا نہ ہاتھ دھونا نہ پک دھونا نہ آچمن کرنا نہ بھگوان کا اسمن کرنا کہیں بھی پائے شروع ہو گئے جانور بھی تو یہی کرتا ہے ہاں آپ کو نہیں لگتا کہ ان انگریجوں نے تمہیں وی آئی پی بنانے کے چکر میں جانور بنا دیا یہ ہماری کوئی سبھتا ہے شیو مہا پران سننے کے بعد میرے بھائی بہن جڑا بھیچار کرو کیول کتھا سنو ہی مت جیون میں اتارنے کا بھی پریاس کرو اور میں پورے بھارت ورش کو کہتا ہوں جہاں جہاں سے بھی آستہ بھجن کے مادھیم سے اس کتھا کو سنا جا رہا ہے میں سب کو کہنا چاہوں گا کہ کھڑے کھڑے بھوجن کرنا کیا یہ بھارتی سبھتا تھی ارے جس بھوجن کے لیے یہ سارا پرپنج تم نے پھیلایا وہ بھوجن تو شانتی سے کرو شادی پارٹیوں میں ہم کھڑے کھڑے ہی شروع ہو جاتے ہیں یہ منشوں والا تو طریقہ نہیں ہو سکتا ہے بھوجن جب بھی کرو بیٹھ کر کرو ہاں پک دھوکر کرو لوگ تو ہاں دھونا ہی بھول گئے تھے یہ تو کرونا نے آکر کے بیچ میں تھوڑا یاد کرا دیا اور بار بار ہم لوگوں نے ہاں دھونا شروع کیا لوگ ہاں دھونا ہی بھول گئے تھے کہیں سے بھی آؤ تو ہاں دھوکر کے آؤ پک دھوکر کے آؤ ایک پرکار سے کرونا نے آکر کے ہم لوگوں کو جگایا ہے ہماری بھارتی سببتہ کتنی اچھی تھی کہیں سے بھی ہم آتے تھے پک دھوکر کے اندر آتے تھے ہاتھ دھوکر کے اندر آتے تھے کرونا نے وہی تو کیا کہ بھئے ہاتھ دھو بار بار دھو ہاتھ پک دھوکر کے بھوجن کرو شین کرنے داؤ تو پاؤں کو اچھی طرح سے پوچھ کر کے پھر شین کرو یہ سب بھارتی سب بتائیں ہیں یہ ہماری سناتن سنسکرتی سب لوگوں نے بڑے پریم سے بھوجن کیا اور بعد میں بھولے نات کا بیعہ ہوا اگلے دن دیوتاؤں نے جلدی مچائی کہ مہارات اب شادی ہو گئی اب چلیے جلدی سے واپس چلتے ہیں کئی لاش اور بھولے نات نے کہا بھئی ابھی ایک ہی دن تو ہوئی شادی کے دو چار دن تو رکنے دو بھولے نہیں نہیں مہارات ہمارے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے جلدی بدائی لیجئے یہ دیوتا بڑے سبارتی بار بار بھولے نات کو کہا کہ جلدی بدائی لیجئے بھولے نات نے بھی ہمالے کو کہا کہ اے راجن اب مجھے بدائی کرو یہ دیوتاؤں کو بھی جلدی ہے تو بھگوان شب کے کہنے پر ہمالے سمجھ گئے کہ بھولے نات رکنا نہیں چاہتے ہیں دیوتاؤں کے کارن اس لیے ہمالے مہارات نے بدائی کی تیاری کی اور اکثر ہم دیکھتے ہیں بیواہ میں جتنی خوشی ہوتی ہے بدائی میں اس سے ہی زیادہ کہیں دکھ ہوتا ہے آدیش ملتے ہی پرامبہ بھگوٹی کی ڈولی تیار کی جانے لگی پاربتی ماں کی سکھیوں نے پاربتی ماں کو صدا نہ شروع کیا بدائی کے وستر پہنانا شروع کیا یہاں ہمالے راجہ نے بھگوان شب کو بہت ساری چیزیں دہیج میں دی دائیج دیو ہیم وانت پونی کر جور ہیم بھودھر کہو دائیج دیو بہت ساری چیزیں دیو بہت ساری چیزیں دیو بہت ساری چیزیں دیو تمام چیزیں دہیج میں دیں بعد میں ہاتھ جوڑ کر کہا اے بھولے نات میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں سمندر میں کوئی ایک انجلی جل ڈالے کیا ڈالا اس میں آپ تو پر نکام ہیں آپ کو کون دے سکتا ہے آپ تربون کو دینے والے ہیں مالک آپ کو بھلا کوئی کیا دے سکتا ہے لیکن یہ بھاو ہوتا ہے بھگوان کو کچھ چاہیے نہیں لیکن تمہارا بھاو تو دیکھتے ہیں نا پربو تم کیا دیتے ہو بھگوان یہ نہیں دیکھتے ہیں کس بھاو سے دیتے ہو بھگوان وہ بھاو دیکھتے ہیں بھولے نات کو بیلپتر کی اوشکتہ نہیں ہے لیکن تم بیلپتر لے کر جاتے ہو تو تمہارا بھاو کیا ہے بھولے نات وہ بھاو دیکھتے ہیں بھگوان بھاو کے ہی تو بھوکھیں تمہاری وشتوں کے نہیں بھگوان نے تو اس پشت کہا پترم پشپم پھلم تویم یومے بھکتہ پریچھتی کچھ بھی تم مجھے دو دینے کا بھاو ہونا چاہیے کبھی آپ نے سوچا کہ جب سے ہم جن میں ہیں بھگوان سے مانگے ہی جا رہے ہیں جیسے مندر دیکھتا ہے آنکھ بند کر کے مانگنا شروع بھگوان کو بھی ہنسی آتی ہوگی کہ دیکھو اس کو جب سے جن میں مانگے ہی جا رہا ہے مانگے ہی جا رہا ہے ارے کبھی دینا بھی تو سکھو بھگوان بھی کبھی کبھی تمہیں دیکھ کر شرماتے ہوں گے کہ پھر آگیا مانگنا آرتی بھی اتارتے ہیں نا اس میں بھی ہم نے مانگنے کی پوری لسٹ تیار کر رکھی سکھ سمپتی گھر آوے کشٹ مٹے تن کا اوم جائے جگدیش حرے اوم جائے جگدیش حرے پربو جائے جگدیش حرے بھکت جنوں کے سنکٹ شن میں دور کرے بھگوان بھی سوچتے ہوں گے کہ آرتی کر رہا ہے کہ مانگنے کی لسٹ پکڑا رہا ہے سکھ سمپتی گھر آوے کشٹ مٹے تن کا اب چھوڑا ہی کیا تم نے آن سارا کچھ تو مانگنے ہی لیا کبھی دینا بھی سیکھو سبسکرائب کریں شری چن میں آنند باپو جی کے یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی